بھی ہماری سینل کاریا کو فیصلہ باتی کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل کے آئیکن پر کلک کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 وَنَشْهَدُ وَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ 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 لَا شَرِكَ لَهُ وَنَشْهَدُ وَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا وَحَادِيَنَا وَمُرُشِدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَيُنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْهَدِيَ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدَعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَةٍ وَكُلَّ ظَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ محمد کی جس دل میں علفت نہ ہوگی سمجھ لو کے قسمت میں جنت نہ ہوگی اسی لوگ اکثر اہل الحدیث اسی پیارے پاک پیغمبر دنال عقیدت بھی رکھ دیاں لیکن عقیدہ بھی نال نال بیان کر دیاں کہ عقیدت کس قدر انہی چاہی دیئے عقیدت اتنی زیادہ نہ ہوئے کہ عقیدہ خراب ہو جائے تو اج انشاءاللہ بالخصوص عقیدت تے انشاءاللہ بات ہوئے گی محبت رسول اور عقیدت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے تو تمہید اس طرح ہوئے گی کہ محمد کی جس دل میں علفت نہ ہوگی سمجھ لو کے قسمت میں جنت نہ ہوگی بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی اللہم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد و بارک و سلیم و سلی علیہ حمد ثانا اللہ جل جلال ہواستے درود و سلام آقائد جہاں امام الانبیاء حبیب خدا محسین اعداء امام عظم اور پوری امت مسلمہ دے قائد عظم جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ و آلہ و صحبہ و سلیم ماستے میرے پیارے پیارے بھائیو عزیز ساتھیو محسین دوستو اور بزرگو اور اسے طرح سننے والی عزتان والی روحانی قابل صد احترام ماہو معززات بہنو دعا ہے کہ اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمتنا سادھائی تھی مل بیٹھنا خطبہ جمعت المبارک دا سننا سنانا نیگناگار خطاکار ادنا جا تعلی بالامدہ عرض کرنا جسا سبنا ساتھیاں دا پیار نال محبت نال عقیدت نال خلوس نال سماعت فرمانا اللہ سونا اپنی بارگاہ جزیلا رفیہ اندر مقبول و منظور فرمائے ہر مسلمان چاہے کوئی دوبندی ہے چاہے کوئی اہلِ حدیث ہے چاہے کوئی بریلوی ہے ہر مسلمان پیار پاک پیغمبر دنال محبت دا دعویٰ کردے حبِ رسول دا عشقِ رسول دا دعویٰ کردے ساڑھا مسلمان دا حالِ ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ نو کہندہ ہے ابباجی میں نو تو اڈینال بڑی پیار ہے بڑی محبت ہے تو اڈینال میرا دل نہیں کردہ کہ میں تو اڈینال چہرے نو ایک منٹ ڈیڑھ منٹ واسطے بھی چھڑ کر کے جاماں باپ ایک دن کہندہ ہے بیٹا پیاس لگیے ذرا پانی تے پلا بیٹا کہندہ ہے ابباجی سونے بڑے لگ دے ہو مٹھے بڑے لگ دے ہو تو اڈینال چہرہ اتنا زیادہ خوبصورت لگدہ ہے کہ میرا دل نہیں کردہ کہ میں تو اڈینال دیدار تو ایک منٹ ڈیڑھ منٹ علیدہ ہو کر کے تو انہوں پانی لے آکے پلاواں اللہ اکبر اسی مسلمانو ہی سونے پیارے نبی جی نو سونہ مندے ہیں ساری سونہ مندے ہیں کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کردہ کہ پیارے پاک پیغمبر سونے نہیں حضور نو سونہ ہر مسلمان ہی مندہ ہے تے باپ بھی پھر جدو اے بعد سنے گا نا اے ہو جی محبت تے باپ بھی کہہ گا پھر دغائی ہو دوری ہو میں نو تیری اے ہو جی محبت دا تیرے ہو جے پیار دا کوئی میں نو ادا فائدہ ہی نہیں میں نو تیری اس محبت دی کوئی ضرورت نہیں ہے اسے طرح اے تے ایک باپ دی بات ہے نا جو کہ بطور تمہید میں ہس دیاں مسکران دیاں بیان کر چھوڑی لیکن پیارے پاک پیغمبر نو اسی سونہ منی ہے لیکن حضور دی بات نا منی ہے پیارے نبی جی دے فرمان نو نا منی ہے کل قیامت والا دن ہوئے جو میں باپ کہندہ ہے نا جا دفع ہو جا دور ہو جا کہ درے میرے نبی جی اے جنا فرما دیں بخاری شریف دروایت سحقا سحقا لمن بدل آبادی ایک جگہ تے لمن غیر آبادی کہ دور ہو جاؤ تفع ہو جاؤ میں نو تو اے ہو جی پیار دی اے ہو جی محبت دی کوئی لوڑ نہیں کہ تسی دنیا اندر رہ کر کے میرے جان تو بات میرے دین نو بگاڑ دے رہے میں نو تو اے ہو جی پیار دی محبت دی کوئی ضرورت نہیں اس وجہ تو پیار ہوئے محبت ہوئے صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ زبانی کلامی دعویت دلیل عملی ہونی چاہی دیئے اللہ سونا سانو عمل کرنے والا مسلمان بڑھائے عجد جمعہت المبارک اندر صرف تین باتیں ذکر ہون گیاں پہلی بات کہ زبانی کلامی بھی محبت ہونی چاہی دیئے ناعت زبانی کلامی میں ہونی چاہی دیئے صرف زبانی کلامی میں حضور دی بیان ہونی چاہی دیئے اور دوسری بات ایک ہے کہ اصل محبت آکھیا کس چیز مجاند ہے اصل محبت رسول کس چیز دانا میں اور تیسری بات کہ محبت رسول ساڑھے تو تقاضہ کیا کر دی ہے محبت رسول ساڑھے تو جناب کیڑے عمل چاہی دیئے کہ اصل محبت پھر ہوئے گی اگر وہ عمل کیتا جائے گا اتین باتان دا انشاءاللہ ذکر ہوئے گا پہلی بات کہ زبانی کلامی مود نال حضور دی نات پڑھ کے میرے نبی جی دی تعریف کر کے اے بھی محبت ہونی چاہی دیئے دوسری بات کہ اصل محبت کس چیز دانا آنے تیسری بات کہ اصل محبت دے تقاضے کیا آنے اتین باتان دا انشاءاللہ اج دے خطبہ جمعہ المبارک اندر ذکر ہوئے گا اللہ کو دعا ہے کہ مالک الملک سانو اور اللہ سونا سانو سبڑا مسلمانانو چاہے کوئی اہلِ حدیث ہے چاہے کوئی بریلوی دیو بندی ہے ہر مسلمان نو پیارے نبی علیہ السلام دینال اصل محبت دے تقاضیاں نو پورا کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ دا قرآن کہ زبانی کلامی محبت کس طرح ہوئے گی فرمایا اللہ کریم نے فرمایا وَرَفْعْنَا لَكَ ذِكَّرَكَ تو انو پتہ سٹاپ اس سے تنہی ہوئے گا انو تے میں ترز بنانا دی خاطر کھینچنی نا ساکھ دا تے سٹاپ دے حساب نا ایلِ قرآن انو ہی سونا لگ دا جمیں عربی لہجے اندر اتارے آگئے ہیں ویسے بھی ساڑے استاد محترم قاری محمود سیاد صاحب اے تھے ہی نہیں کہ درے غلطی نہ کر دینا اور تُس ہی سارے ماشاءاللہ طلبہ بیٹھے ہو تے سانو استادہ نے سکھایا ہی نہیں کہ ترز بنانا دی خاطر قرآن نو غلط ملط پڑھ دیو نا نا اللہ دا قرآن جمیں اترے آمیں پڑھاں گے لیکن تو اڈاوی قرآن دینال محبت دا آمیں اظہار ہونا چاہید ہے جمیں آخر تے ترز نو کھچے آجا ہے تے تُس ہی محبت دا اظہار کر دیو اللہ دا قرآن فرمایا وَرَفْعْلَا لَكَ ذِكْرَكْ فرمایا اِن میرے پاک پیغمبل اِن میرے نبیوں دے سردار پیغمبل اِن میرے لادلے اور چہیتے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تو آڈے ذکر نو بلند فرما چھوڑے آئے اللہ اللہ اس آئے دے اندر اللہ اس طرح بھی فرما منتے بات مکمل ہو جان دیئے کہ وَرَفْعْنَا ذِكْرَكْ اسی تو آڈے ذکر نو بلند فرما چھوڑے آئے یہ لاکہ تا اضافہ اللہ نے کیوں فرمایا ہے یہ میرا سوال ہے لاکہ والا اضافہ نامی ہوئے سونے دے ذکر نو اللہ بلند فرما چھوڑے نہیں اللہ اللہ یہ لاکہ والا لفظ نامی آئے اللہ دی بات مکمل ہو جان دیئے لیکن اللہ اللہ کا کیوں لے کر کے ہاں آئے اللہ اند کیوں آکھے آئے وَرَفْعْنَا اللہ کا اللہ کا اللہ کا دکھا رکھے اللہ فرما دے نے سونے ہوں اسی خوست تو آڈے واسطے تو آڈے ذکر نو بلند فرما چھوڑے آئے اللہ اللہ یہ تھے جو پہلی بات میں نو سمجھ آئیے ہر نبی دا اللہ نے ذکر بڑا بلند فرمایا ہے اللہ اللہ مگر ایک قوم واسطے وہ ذکر بلند ہویا ہے ایک علاقے واسطے وہ ذکر بلند ہویا ہے اللہ اللہ اس فیصل آباد علاقے اندر ایک اللہ دا پیغمبر آوے اللہ دوسرے اللہ اللہ وہ نبیانوں نبی اس نبی دے بارے صرف فیصل آبادی جان دینے اللہ اللہ نال دے علاقے والے نہیں جان دے اس طرح غویہ کردہ سی مگر میرا محبت دا وجدان بولتا ہے اللہ دسنا چاہ دینے لوگوں جو دوں میرے محمد ذکر نو میں بلند فرمایا ہے اللہ فرما دینے میں دوسرے نبیان دے بھی ذکر نووں میں ساری دنیا تے بلند فرما چھوڑے آئے ایم ایم سمجھ آئی ہوئے گی اس طرح سمجھو اللہ اللہ حضرت آدم دا ذکر جناب اللہ اللہ صرف انہ دی حد تک انہ دے زمانے تک محدود ہے حضرت نو دا ذکر انہ دی قوم واسط محدود ہے پیار ابراہیم دا ذکر صرف انہ دی قوم واسط محدود ہے مگر جو دوں میرے لبی پچھلیاں کے تابان دے پچھلے نبیان دی تصدیق لے کر کے آئے اللہ نے ان پچھلیاں کے تابان دا ذکر بھی بلند فرمایا پچھلے نبیان دا بھی ذکر بلند فرما چھڑیا پچھلے نبیان دا ذکر بلند فرما چھڑیاں کے سوا جاتوں ورفعنا اللہ کا ذکرک اللہ کا ذکرک اللہ 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 پھر بھی آکھیں ورفعنا ذکرک بات مکمل ہو جان دیئے اللہ اللہ مگر لا کئی کیوں آکھے آئے اللہ دسنا چان دینے وہ فیصل آبادیوں بہت توجہ دینال سمعات ورمانہ ہے اللہ دسنا چان دینے جمیں میرا پاک محمد اتحیات دین اندر بیٹھا ہوئے تشہود اندر بیٹھا ہوئے تے میرا محمد بھی تے لیلہ لیلہ کر رہے آئے نا پیارے لبی جی پڑھ دینے اتحیات لیلہ والصلاوات والطیبات اللہ دین لبی پڑھ دینے اللہ اے ساریاں عبادتاں صرف تیرے واسطے صرف تیرے واسطے اللہ اکبر لالا ہے اے دا ترجمہ اگر عربی اندر کیتا جائے اتحیات دائے اللہ ایسے ترہا قرآن مجید اللہ کریم نے پرمایا ہے سنیوں اپنی امت دے لوگانو آکھو قلنی صلاتی ونسکی ومعیای ومماتی اللہ سنے آکھو میری نماز میری قربانی میرا جینہ اور میرا فہد ہونا ہے اے سارے دا سارا اللہ تیرے واسطے جنہیں اتحیات دا ترجمہ عربی اندر کیتا ہے جنہیں اتحیات لالہ والسلوات لالہ والطیبات لالہ اسے ترہا قرآن دیا ہے دا ترجمہ عربی اندر کہ ان صلاتی لالہ ونسکی لالہ ومحیای لالہ ومماتی للہ اللہ اللہ اکبر ایتو یا نا قرآن مجید میرے نبی جی جدو تواف کر دینے بیت اللہ دا تواف کر دینے پیارے نبی جی تلبیہ پو کہر دینے اللہ نے قرآن اندر جو لکا لکا فرما ہے او دے جواب اندر باتاں سنوں اللہ دے نبی پر دینے لبائک اللہ لبائک لا شریک لکا لا شریک لکا میرے پاک پیغمبر فرما ہے ہرینے لا شریک لکا لبائک ان الحمدہ ون نعمت لکا والملک لکا لا شریک لکا جنہی میرے پاک پیغمبر اللہ کا لکا تے للا للا فرما ہے لکا اللہ نے میرے پاک محمد دیشان نو بدھایا اللہ کریم نے میرے پاک پیغمبر فرمایا ہے اللہ نشرح اللہ کا صدر رکا ووضعنا عنکا مزرکا اللذی انقضتا رکا ورفعنا لکا ذکر اللہ نے میرے کاف ضمیر استعمال فرمائی میرے پاک محمد دیشان نوازتے اسے ترالا فرما رہے نے اعطینا کا اعطینا کا یہ جو کاف لفظ آرین میرے پاک محمد دیشان میں آکھیں محبت دا تذکرہ زبان دے نال بھی غنہ چاہی دائے محبت رسول زبانی کلامی میں ہونی چاہی دیئے اللہ اللہ اے سترالا فرما رہے ہیں وضع اے سترالا فرما رہے ہیں واللیل اذا سجا ناوازدعک ربک وما قل ولل آخرت خیر لکا 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 خیر لکا من الولا وَلَسَو فَيُعْطِكَ رَبُكَ فَتَرْضَا سبحان اللہ اللہ پھر اے سترالا بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ رحمت اللہ لینے میں اپنی زبان دے نال محبت رسول تے جھڑیاں لائیں یعنے کون کوڑا تے بد گمار شاکھ دائے سونے محمد سونے نیسن ہر مسلمان چاہے کوئی علی عدیث چاہے کوئی بریلوی دیو بن دیئے ہر مسلمان مند ہے سونے نبی جی دے سوننو تے میرا بابا جی سمسامی بولے آئے کہ سونہ نبی دا چے را ہے چود میند چند وانگو کالیاں زلپاں لٹکا ریشمی کمند وانگو سونہ نبی دا چے را ہے آنو تے شانو سونہ سارے جانو سونہ آنو تے شانو سونہ سارے جانو سونہ کس لے ورا فانا پایا ہے رتبہ بولند وانگو سونہ نبی دا چے را ہے موسی می تھا سوالا آسیاں دی آسوالا موسی می تھا سوالا آسیاں دی آسوالا شربت سی کھنڈ وانگو سونہ نبی دا چے را ہے چود میند چند وانگو لبا کٹایاں ہویاں نال ملائیاں ہویاں لمبی تے بھاری داڑی دادے پا بند وانگو سونہ نبی دا چے را ہے چود میند چند وانگو کالیاں زلفان لٹکا ریشمی کا مند وانگو حسبو تے نسبو سونہ حسبو تے نسبو سونہ حسبو تے نسبو سونہ حسبو تے کسبو سونہ تائیوں سمسام لبے چیز پسند وانگو سونہ نبی دا چے را ہے چود میند چند وانگو کالیاں زلفان لٹکا ریشمی کا مند وانگو اور تہلی بات سمجھائی کہ زبان دے نال محبت رسولوں نے چاہی دیئے مگر صرف زبان دے نال ہی نہیں اللہ اللہ اور دوسرییاں دو باتاں کہ اصل محبت کسی زنا میں اللہ دا قرآن پڑھئے ایمان تازہ ہوئے فرمایا قل انکن تم تعبون اللہ دوسری نے ایمان تازہ ہوئے اللہ کریم فرما دینے قل فرما دیجیے میرے پاک پیغمبر اعلان فرما دیو اپنی امت دے لوگانو اللہ میں کی اعلان کران فرمایا سنے آکھ دیو کہ اگر تسی اللہ دنال محبت کرنا چاہتے ہو اللہ دنال پیار پڑھنا چاہتے ہو اللہ دنال اپنا محبت والا رشتہ قائم کرنا چاہتے ہو اللہ پھر کی کرنا ہوئے گا فرمایا سونے امان و آکھو فتبعونی میرے محمد دی تبا کرو میرے سونے محمد دی پیروی کرو اللہ پیروی کریے محبت سونے پاک پیغمبر دی تاعت کریے فرما برداری کریے اللہ ملے گا کی اللہ فرما دینے ایک کام تسی کر لاؤ دو جزاوہ میں عطا فرما دیاں گا اللہ دو جزاوہ کے لیاں عطا فرائیں گا فرمایا یو حبیبکم اللہ اللہ فرما دینے اللہ پھلے آپ تسا مسلمان لاؤ دینال محبت کرن لگ جائے گا ہے نالی دوسرا انعام فرمایا ہوا یا غفر لکم دنوبا کم اللہ تو آڑے سارے گناتیں مرافیاں دے قلم پیر دے گا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ہے میرے ویر میرے بھائیے تھے بھی ایک سوال اٹھ لائے اللہ کام اتباع والا ایک گیتہ اعتعت والا فرما برداری والا کام ایک گیتہ اللہ سلے تو دو کیوں عطا فرمائے اللہ فرما دینے اگے قرآن پڑھتے انہوں جواب مر جائے گا ہے واللہ غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم بادشاہ ہے او معاف فرمانے والا او بخشن ہار اللہ ہے او مہربانہ دا مہربان اللہ ہے اللہ ایک کام دے بدلے دورے عجرتے سواب عطا فرما دائے انت اسی آنکھوں کے گال محبت رسول دسنی سی لیکن اللہ دی محبت اس آئے دیندر تذکر اللہ دی محبت دا ہو رہا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ہے آؤ میرے ویروں میں آج توانو اس سے آئے دیوچوں محبت رسول سمجھانا ہے اللہ فرما دینے مسلمانوں جدو تک محبت مصطفی نہیں ہوئے گی او دو تک محبت خدا نہیں ملے گی اس آئے دا ترجمہ اگر اس نہا جنال اس مقصد دینال سوچئے کہ اللہ فرما دینے جدو تک محبت مصطفی نہیں او دو تک محبت خدا نہیں تھے محبت مصطفی کیے فرمایا فتبعونی اصل محبت کیا ہے میرے نبی جی دی اطاعت فرما برداری حضور دی اتباع اور پیروی اللہ اکبر اللہ اللہ ہے اور تیسری بات اختصار دینال اپنی بات میں آنکران میں ایک کو روایت پڑھنی ہی سحیر بخاری دی او دیندر تقاضے تھے ویسے بہت سارے نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے مگر میں صرف اور صرف آج اس مختصر جی ٹائم اندر صرف تن تقاضے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر کرنے نے صحیر بخاری دی روایت ہے اللہ اکبر اللہ اللہ جدوں میں پڑھنگا نا کہ محبت رسول دا پہلا تقاضہ دوسرا تقاضہ تیسرا تقاضہ جدوں میں بات کرنگا کہ میں پچھ سکدہ کہ میں اے حدیث پاک تیسرا تقاضے نکالے محبت رسول دے وہ حدیث پاک کتے ہیں دی ذین حاضر رکھنا صحیر بخاری کتاب الیمان اندر اعباد موجود نیرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے قال حقتنا آدم ابن ابي ایاسر قال حدتنا شعبت عن قتادتا عن انسر رضی اللہ عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم صلی اللہ علیہ وسلم موسیقا موسیقا وولادی والاسی اجمعین اتن تقاضے اللہ دن بھی فرما دینے کہ اصل محبت تو او بندہ کردائے چلا اپنے والے دہن نالوں اپنے بچیاں نالوں سارے جوئے سمین تے بسنے والے انسان نالوں جڑا میرے دنال ثابتوں بڑھ کر کے معبد کردائے اتن تقاضی لاتی ایک دلیل دے کر اپنی بات نے اختتان دلے آئیے اللہ اللہ پہلا تقال میں والی دی اپنے والے دین نالوں اپنے ابے دین امی نالوں سب نالوں جناب بڑھ کر کے معبد کرنی ہے تے جناب محمد الرسول اللہ سلاللہ علیہ وسلم دنال محبت کرنی ہے اللہ اکبر پہلی مثال صحیح مسلم دے روایت حضرت جناب سعد بن ابی وقاس رضی اللہ رضی اللہ پیارے سعد بن ابی وقاس رضی اللہ کو تعدان دی والدہ پیارے سعد دنال ناراج ہو جاندی ہے شہن دیئے ویساد چدو تک محمد دا دین نہیں چھڑیں گا ہو دو تک میں تیرے نال نہیں بولانگی ہو دو تک کچھ کھاواں گی نہیں کچھ پیواں گی نہیں میں تے بھوکھڑ تار کر لئی ہے جہ دو تک دین محمد نہیں چھڑیں گا محبت رسول تو منحریف نہیں ہوئیں گا ہو دو تک میں تیرے نال بولنا ہی نہیں ہے تیرے نال جناب کو گل بات نہیں کرنی کچھ کھانا پینا نہیں ہے اللہ کو اکبر اللہ اللہ ہے انہیں ساتھ دیمان یہ جناب ناراضے اللہ کو اکبر اللہ اللہ ہے تیرے نال کہیں دیئے تیرا دین تیرا محمد تیرا خدا تینوے سبق دین دائن آئے کہ اپنے والے دین دینا فرمانی نہیں کرنی ہے اپنے والے دین دی گال مننی ہے پھر میری گال من کہ دین اسلام چھڑ دے دین اسلام تو منحریف ہو جائے یہ سگی مسلم دی روایتیں اللہ کو اکبر اللہ اللہ ہے حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ کو تعالیٰ نہ فرما دینے امین جیدہ کلمہ پڑھی دے ہوتے آکھے لگی دے جیدہ کلمہ پڑھی دے ہوتی گال مننی دیے جیدہ کلمہ پڑھی دے ہوتے پچھے پچھے چلی دے کیوں جو اللہ تس نہ جان دینے لوگوں جتے تک نئے خدا دی خدایے ہوتے تک میرے پاک محمد دی مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت سعید نے بات نہ منی ہے اللہ اللہ تین دنہ تک بھکی پیاسی بھک نال جناب پیاس نال بلک بلک کر کے تڑپ تڑپ کر کے بے ہوش ہو جان دیئے حضرت سعید بھائی عمارہ اے جناب مو اندر پانی ڈال دینے مو تے چھٹے مار دینے ماں ہو سندر آئیے تیمانیات اٹھا لینے اللہ اللہ پیارے سعید واس تے بدعا کر لگیے اللہ کریم لے اے مو دی بدعا نو قبول نہیں فرمایا بلکہ قرآن پیارے سعید واس تے اتار چھڑیا محبت رسول محبت غالب کی تھا اللہ نے قرآن اتاریا سورت لقمان اللہ دا قرآن فرمایا اللہ یو جاندک علا تشری کبی اللہ فرما دینے جدو میرے نال تو آڑے والے دین شرک کرن دی دعوت دیون جدو جناب مجادلہ کرن جہاد کرن تو آنو جناب نیرے شرک واس تے دعوت دیون تے اُنلا دی گالا نہیں مننی فلا تو تیرہو ما اُنلا دی تاعت نہیں کرنی جدو محبت رسول دی باری آوے اُنلا دی تاعت نہیں کرنی محبت رسول محبت خدا اللہ دی تحیب نیرے پاک پیغمبر دی رسالت سب توں پہلے باقی سب با دندر اللہ اکبر اللہ محبت رسول نیرے پاکی سب تاعت نہیں کرنی دنیا معروفہ اللہ فرما دے نے دنیاوی معاملات اندر دنیا دے جناب اللہ اکبر جو بھی کم ہوئے سارے معاملات اندر اللہ فرما دے نے اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کرنے اللہ اکبر اللہ اچھے طریقے نال برتاؤ کرنے پتا چلے آئے کہ اصل محبت ماں اصل محبت اوخ ہے جو اللہ دے قرآن نے دسیئے اوہ دا ترجمہ اگر سادے لفظان در سمجھا ہاتے میرے شیخ جد الاستاز دے الفاظ جو میں پہلے بھی دور آ چکے آئے کہ جیدہ کلمہ پڑھی دائے مو دی گالم نہیں دیئے جیدہ کلمہ پڑھی دائے اوہ دے پچھے پچھے چلی دائے جیدہ کلمہ پڑھی دائے اوہ دے جناب اور اتاعت فرما برداری کری دیئے اللہ غطبر اللہ اللہ اور دوسرا تقاضہ محبت رسول دائے پہلا تقاضہ کوئی آئے ولدی دوسرا تقاضہ ہے وولدی اپنے بچیاں نہ لوں اپنی اولاد نہ لوں بڑھ کر کے محبت کرنی ہے تے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختصار نال صحیح مسلم اندرے بھی حدیث موجود ہے پہلی مثال صحیح مسلم اندر دوسری مثال بھی صحیح مسلم اندر اللہ اکبر اللہ اللہ جناب سننا درہ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ تھے بھلا کی آکھنا ہے ماشاءاللہ انہی دیر جو ہو گئی ہے خطبات جمعت المبارک سن دے ہویا جو دو صحابی ہیں دا ایک کٹھا نام آجاوے تے وہ دو کی آکھنا ہندہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ جو دو صحابی کٹھے آجان یا ایک صحابی یا ایک صحابی یا دو صحابی یا کٹھے آجان تے رضی اللہ تعالی عنہ ایک بات یاد رکھنی ہے انہوں میں نام لمانگا تے گونج پہنی چاہی دیئے اللہ اکبر حضرت عبداللہ ابن عمر ماشاءاللہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بیٹے بلال لیں پیارے عمر صحابی رسول لیں خلیفہ ثانی رسول لیں مراد رسول لیں مرید رسول لیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے پیارے عبداللہ انہوں میں دے لخت جگر بلال لیں اللہ اللہ حضرت عبداللہ بن عمر دے بیٹے بلال اور پیارے عمر دے پوتے بلال یہ جناب ایک دن گھار دیاں عورتہ ہیں اجازت طلب کر دیاں بلال جی اسی مسجد اندر جانا چاہ دیاں ہیں مسجد دروخ کرنا چاہ دیاں ہیں سانو اجازت دے دے اور اللہ اللہ مگر اجازت نہیں مل سکیے حضرت عبداللہ بن عمر نو پتا چلے آئے پیارے عبداللہ بن عمر فرما دے لیں بلال پیارے پاک پیغمبر دا فرماہ نے اگر آورتہ جانے دی مسجد واس تے اجازت طلب کرن انہوں نے اجازت دے دینی چاہی دیئے تُو اجازت کیوں نہیں دین دائے اللہ اللہ جناب پیارے عبداللہ دے بیٹے بلال پھر بھی جنابے سے بات تیار گئے کہہ دے واللہ اللہ 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 دی قسم جناب اسی ضرور انہوں جامن دھروکانگے اسی مستید اندر انہوں نہیں جامن دے آنگے اللہ اللہ پیارے عبداللہ بن عمر دے جناب ویسے تھے حدیث پاک اندر صرف اتنی باتیں کہ پیارے عبداللہ بن عمر ناراض ہو جان دینے بہت غصے دینال بولن لگ جان دینے مگر میں اپنے انداز نہ لے دا ترجمہ اس طرح کرائیں پیارے عبداللہ دسنا چان دینے بلال نے بطورے باپ ہونڈ دے باپ ہونڈ دے نہ تینال تینوں کوئی حکم نہیں دیتا ہے تینوں میں اپنے ابے تیرے دادے سے ابھی رسول دا کوئی حکم نہیں سنایا ہے نہ تینوں کہہ رہے آئے فرما نے رسول ہے اگر گردیاں اور تاں مسجد واس تے جان دی جازت طلب کر تینوں لانو اجازت دے دینی چاہی دیے مگر تینوں اجازت ہی نہیں دے رہے آئے نہ تینوں اپنی بات نہیں سنا رہے آئے اپنے ابے دی بات نہیں سنا رہے آئے تینوں میں بطورے باپ ہونڈ دے جناب حکم نہیں دے رہے آئے دے تینوں فرما نے رسول سنا رہے آئے ایک حدیث پاک اندرہ دے پیارے عبداللہ نے استعباد بلال لال کوئی کلامی نہیں کی تھی ہے کوئی گلباتی نہیں کی تھی ہے بھلا میں نو دسو کہ بلال نے میرے نبی جی دے سوڑے گھونے نو نا منیا یا کہ فرمانے رسول نو نا منیا سوڑے نبی جی دے چیرہ سوڑا ہے سوڑے نو نہیں منیا یا فرمانے رسول نو نہیں منیا تھوڑا جا ذہن حاضر کرو اللہ دے ماشاءاللہ کچھ بندے بولے نے اللہ اکبر بارال دردے بڑے اللہ اکبر اللہ اللہ سنو ٹائم مختصرے ورنہ تو انو تھوڑا جا ہلا دیندہ اللہ اکبر اللہ اللہ توجہ دینا لینے ہی مہد دینا البات سناعت فرمانا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر فرما دینے میں فرمانے رسول سنا ہوا ہے تم انو انکار سنا ہوا ہے میں تیرے نال بات نہیں کر دا ہے ایسے حدیث پاک تک آج کل دے چنا آپ معاشرے دی بات نہ کر لئیے میں اس طرح سمجھانا ہے میں اپنے آپ باستے بات کر رہے ہیں میرا کوئی بریلوی بھائی ہے کوئی دیوبندی بھائی ہے کسے بھی مسئلہ نہ تعلق رکھنوالا ہے چاہے کوئی اہلی حدیث ہے میں ہر اکنوں بات میں اپنی کرانگا مگر او مثال سارے ہاتھ واجبائے گی اللہ اکبر سننا درہا نینو میرے استاد محترم قاری محمود سیاد صاحب کو یکم دیم قاری محمد یا قوم صاحب ویصل آبادی کو یکم دیم قاری عبد الحفیظ صاحب ویصل آبادی کو یکم دیم یا میرے شیوخ جامعہ سلویہ دے شیخ عبدالعزیز علوی صاحب کو یکم دیم یا مولانا یونس بیٹ صاحب کو یکم دیم یا شیخ جناب اللہ اللہ حافظ مسعود عالم صاحب کو یکم دیم یا میرے جامعہ مرکز امام بخاری ملتان خرد دے اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ شیخ سجاد الرحمن ابراہیم صاحب مگر میں عزت کرانگا توقیر کرانگا اساتذاتی اپنے علامہ دے عزت ضرور کرانگا مگر سونے پاک محمد دی بات نو چھڑ کے ہینا دی بات عمل نہیں کرانگا اے گوی تے میں دسنا چانا ہے کہ میرے ویر فرمان رسول خووے کوئی وی وڈیرہ خووے کوئی وی استاد خووے کوئی وی علامہ فہمہ خووے ہر ایک دی بات نو سنو سنات فرماو مگر عزت دے نال اونا دی توقیر کردے ہو یا چھڑ دے ہو اگر فرمان رسول دے خلاف ہووے اور اونا دی جناب اصلا کرن دی کوشش کرو اگر اصلا نہیں کردے ہٹ دھرمی تے قائم نے پھر اونا نو ویسے ہی چھڑ دے ہو اے گو جے پیران دا کیکہ میں جو فرمان رسول نو چھڑ کر کے اپنی پیری مریدی چلا من اے گو جے بسرگان دا کیکہ میں میں تے اس باتنے کا شیر اندر اس طرح پر ہوا کہ بسرگوں کی بسرگی بے شک بجائے اماموں کی امامت بے شک بجائے پیروں کی پیری بے شک بجائے مگر اطاعت کے لائق فقط محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس وجہ تو جناب اگر میں اپنے بڑیریاں دی بات چھڑ کے نا فرمان رسول نو ترجیح دیاں گا نا ادھے اندر می دا میرا بھی فائدہ میرے بڑیریاں دا بھی فائدہ بات نو غصہ نہیں کرنا کوئی اپنے دل تے نہ لوے میں اپنے اساتذہ دی مثال دے کر کے بات بھیان کی تھی ہے اللہ اکبر فائدہ کس طرح اللہ دا قرآن محبت رسول اندر ایک ایوی بات ہے جو سمجھانی مقصود ہے اللہ اکبر اللہ اللہ سننا درہ سورت احزاب دیاں آخری آیتہ نے بائش سوہ سے پا رہا ہے اللہ کریم دا قرآن جیڑے لوگ نا اپنے وڑیریاں دی اطاعت کر دینے اطاعت رسول نو پسے پشت ڈال دینے اطاعت رسول نو چھڑ دینے اصلی محبت رسول نو چھڑ دینے تے اپنے وڑیریاں دینا گلہ آگے لے کر کے آن دینے تے کل قیامت والا دینے اللہ دی اس میں اپنے کڑوں کوئی بات نہیں ہے اے رب دا قرآن بائش سوہ سے پا رہا ہے چاہے قرآن جا کر کے کھول کے پڑھ لینا تے جیڑے فرمانے رسول نو چھڑ کے وڑیریاں دی بات نو ترجیح دینے کل قیامت دا دین ہوئے گا اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی اللہ دی دروار اندر اے جناب وڑیریاں دی بات نو منن والے کھڑے ہونگے اللہ دی دروار اندر دی پتہ کی کہنگے کہنگے رب دا رب دا رب دا رب دا رب دا انا اطاعنا صادتنا وکبر رب دا انا فاضل نسابیل رب کہنگے اللہ اسیتے اپنے وڑیریاں دیتات کردے رہ گئے اسیتے اپنے وڑیریاں دیاں اللہ اللہ سرداران دیاں کلہ مندے رہ گئے اسانوینہ نے گمرا کر جڑیا ہے آج مسلمان سنبھل جائے وگر نہ کل قیامت والا دن ہوئے گا ہے اپنے اپنوین ازا اندر ڈالانگے وہ ڑیریاں لوئی جناب سا اندر ڈالانگے اللہ اللہ کس طرے وہ تے کرلا کرلا کے آ کھانگے اللہ 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 نائنج کرے اللہ سانوے او جے لوگ اندر شمار نہ فرماوے میرے ویر اے جناب وہ ڈیریاں دی بات نو ترجی دے منوالے اے تا تے رسول محب تے رسول نو چھڑنوالے اے لوگ ہاتھ بان گر کے کھڑے ہوں گے کہاں گے ربنا آتیہم ضعفیل من العذاب کہاں گے اللہ سانوے تے لہا وڈیریاں گمراہ کر چھڑے آسی سانوے تے لہا وڈیریاں گمراہی تے رسطے تے چلا چھوڑے آسی اللہ سانوے تے عذاب دینے دینے ضعفنیل اے لہا نو تُگنا عذاب دے اے لہا نو تُر عذاب دے والعنہم لعنہ کبھی را اس وجہ تو بات سمجھ آئیے اپنے وڈیریاں دی عزت ضرور کرو پیران دی عزت ضرور کرو مگر جو عقید توحید تے خون یہ شرط اور قید ضروری ہے جو عقید توحید لوں منن والا پیریں میں انہوں اپنا پیر مندائیں جو عقید توحید منن والا بزرگیں میں انہوں اپنا بزرگ مندائیں اللہ اللہ انہوں نے دی جلاب غالبات مننو مگر جو دو فرمانے رسول اللہ تکراوے او دو نہ اپنے ابے دی مننو نہ اپنی امہ دی مننو نہ اپنے وڈیریاں دی مننو بات سمجھ آئیے سمجھ آئیے اور تیسرا تقالہ فرمایا وَاللَّاسِ اجمعین اے لفظ بھلا میں کتوں پڑے نہیں اے تیسرا تقالہ میں ایک کڑی کتاب چودہ سے ہے ہاں جی صحیح البخاری کتاب الایمان ماشاءاللہ 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 ذہن حاضر رکھ کر کے بیٹھو اور دسوں کے تقاضے بیان ہوئے انہیں صحیح البخاری دیا دی اس وچوں تیسرا تقالہ پہلا تقالہ والدین نہ لو بڑھ چڑھ کر کے محبت کرنی ہے دوسرا تقالہ اپنے بچیاں نہ لو بڑھ چڑھ کر کے محبتِ رسول کرنی ہے تیسرا تقالہ سارے لوگاں دے نالوں بڑھ کر کے محبت کرنی ہے تے جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت کرنی ہے ویسے تے ایک مثال میرے کل ایسی حدیثِ پاک دی مگر اس سارا جمعت المبارک جو میں بیان کیتا ہے نا قرآنِ مجید اللہ اکبر اللہ اللہ کیسی مجمل قرآنِ کریم دیا آئے آئے تھا کہ سارے دہ سارا دنیا اور جہان اللہ اکبر قرآنِ مجید نے ایک قائط اندر سمیٹ کر کے رکھ چھوڑیا میرا پورا انوان سورة توبہ دی سائت اندر اللہ کریم نے فرمایا فرمایا قُل یا کالا آباؤکم وابلاوكم وإخوانكم وازواجكم وعشیرتكم واموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها ومساکن ترضو لها احب ایلیکم من اللہ ورسوله و جهاد فی سبیلیه فتربصوا حتى يأتي اللہ بی امره واللہ لا يحدي القوم الفاسقين اللہ فرما دے لے میرے پاک پیغمبریں لا نواکھو اگر اپنے اباؤ جداد نالو اگر اپنی اولاد نالو اگر اپنے بھائیاں نالو اگر اپنے ابیویاں نالو اگر اپنے عزیز و اقربان نالو اگر اپنی تجارت نالو اگر اپنے سر محلات نالو therefore اشبار دنیا دیاں چیزان نالو بڑھ کر کے محبت اللہ آتے ہو دے رسول اللہ کی تھی اور جہاں دے فی سبیل اللہ نال محبت نہ کی تھی فرمایا فتح رب آسو فتح رب آسو پھر انتظار کرو حتی اللہ بی امری حتی کہ اللہ دے عذاب آجاوے اللہ دے عذاب آجا انتظار کرو اگر اس سارے اللہ لوگ بڑھ کر کے محبت محبت رسول نہ گھو پھر اللہ دے عذاب آجا انتظار کرو کیوں جو واللہ واللہ جہد القوم الفاسقین اللہ اکبر اللہ فاسق لوگا نوہے دائے دینی دیں دائے اس طرح گالموں کام آئے کہ محمد کی جس دل میں علفت نہ ہوگی محمد کی جس دل میں علفت نہ ہوگی سمجھ لوگ کے قسمت میں جلت نہ ہوگی بٹکتا رہا ہے بٹکتا رہے گا ہے نینی آکھ دا پیرانو نہ منو مگر بٹکنا گھندا ہے جو اصل محبت رسول نو فرمانے رسول نو چھڑ کر گئے اللہ اللہ اوران دی بات نو منی جانا ہے انو آکھ دینے بٹکنا ہے ویسے میری عقیدت دا میرے یارے گئے کہ بٹکتا رہا ہے بٹکتا رہے گا ہے بٹکتا رہا ہے بٹکتا رہے گا ہے محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی حب رسول دے دعوے بھی کرنے محبت رسول دے دعوے بھی کرنے مگر پھر اوراں درہ تے جاملہ کسے اور نو جناب اپنا وڈیرہ مننا ہے اور جدو سوڑے محمد نو اپنا وڈیرہ من لیا ہے پھر مل کے جیدہ کلمہ پڑھی دے او دے آنکھے لگی دے جیدہ کلمہ پڑھی دے او دی گلم نہیں دیے جیدہ کلمہ پڑھی دے او دے پچھے پچھے چلی دے کون جو سوڑے دی زاد جایی کسے